موسیقی نیتا جی سباس چندر بوس کی آج 126 وی جیلتی ہے دیش کے سوطنططہ آندولن میں اہم بھومی کا مبانے والے نیتا جی کا جن 23 جنوری 1897 میں اڑیسا کی کٹک میں ہوا تھا تم مجھے خون دو میں تمہیں آجادی دوں گا کا نعرہ دینے والے نیتا جی نے سوطنططہ کی لڑائی میں آم لوگوں میں ایک الگ جوش پیدا کیا تھا ان کا یہ نعرہ ہر بھارتی کو یاد ہے سباس چندر بوس کئی بار جیل بھی گئے اور دیش کی پہلی بھارتی فوج آجاد ہند فوج کی ستھاپنا کی تھی لیکن کیا آپ جانتے ہیں انہیں نیتا جی سب سے پہلے کس نے کہا تھا آئیے جانتے ہیں ان سے جڑی کچھ خاص باتیں مہاتما گانڈی سے تھے الگ وچار آزادی کی لڑائی میں کئی بار گئے جے ایملی سینگل سے کیا تھا پریم بیوہ لیکن پہلا پیار دیش تھا کس نے دی تھی نیتا جی کی اُپادھی نیتا جی سباس چندر بوس کے مہاتما گانڈی سے وچار نہیں ملتے تھے مہاتما گانڈی نے ہمیشہ اہنسا کی بات کی تھی اسی سے دیش میں آجادی پانے کے لیے انگریزوں کے خلاب اہنسک دانڈی مارچ نکالا تھا دوسری اور نیتا جی ان سے ایک دم الگ سوچ رکھتے تھے ان کا ماننا تھا کہ دیش کو آجادی دلانے کے لیے اہنسا سے کام نہیں چل سکتا انہوں نے انگریزوں سے لڑائی لڑنے کے لیے ایک الگ راجنیتک پارٹی All India Forward Block کی ستھاپنا کی تھی آجادی کی لڑائی میں لوگوں میں جوش بھرنے والے نیتا جی کئی بار برٹیش حکومت سے لوہا لیتے ہوئے جیل بھی گئے تھے وہ 1921 سے لے کر 1941 کے بیچ پور سوراج کے لیے 11 بار جیل گئے اور برٹیش ساسن کی خلاف آکروش پیدا کیا دوسرے وشوید کے داران وہ سوویت سنگ، جرمنی اور جاپان بھی گئے اور انہوں نے وہاں انگریزوں کے خلاف ساتھ دینے کی مانگ کی نیتا جی نے ورس 1937 میں اپنی سیکرٹری اور آسٹریہ کی یومتی ایملی سینکل سے پریم بیواغ کیا تھا نیتا جی نے ایملی سے بیواغ تو کیا لیکن ان کا پہلا پریم دیش تھا سبحاش چندر بوس کو نیتا جی کی اپادی ایک جرمن تانہ شاہ نے دیا تھا دراصل سبحاش چندر بوس دیش کی آجادی کیلئے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے اسی کے چلتے وہ جرمنی پہنچ کر تانہ شاہ اڈول فٹلر سے ملے فٹلر نے بھارت کو آجادی دلانے میں کوئی مدد تو نہیں کی لیکن اس نے سبحاش چندر بوس سے ملتے ہی نیتا جی کے نام سے انہیں پکارا اسی ملاکار کے بعد سبحاش چندر بوس کو نیتا جی کے نام سے جانا گیا